موسیقی آپ کے جو پیربلز ہیں جو چھوٹے چھوٹے قصوں سے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو پیربلز میں بات کرنے کا طریقہ ہے جو کی ببلیکل بھی ہے جو کی اکثر مذہبوں میں بھی استعمال ہوا ہے اگر آپ اس وقت پیرس میں ہوں جہاں پہ آتنک کا اتنا بڑا قصہ ہوا ہے یا بیروت میں ہوں یا بغداد میں ہوں تو آپ اگر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں تو کس قسم کے پیربلز آپ کے سامنے آئیں گے آپ ان سے کیا کہیں گے آپ کو فرض کریے کہ بنچ میں لیا ہے پیرس میں آپ ہیں آپ کیا کہیں گے لوگوں سے سب سے پہلے تو میں اپنا شوق جاتا ہوں گا کیونکہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے جو امریکہ میں ہوا ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اور میں 9-11 کی بات کر رہا ہوں وہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے میرے کو اچھی طریقے سے یاد ہے میں کمرے سے گزر رہا تھا میرا بیٹا دیکھ رہا تھا تیلیویشر sounds میں نے دیکھا اس کو تو میں نے کہا کونسی موووی دیکھ رہے ہو تم تو وہ اس نے کہا نینے ڈایڈ ڈایڈ یہ موووی نہیں ہے میں نے کہا کیا یہ موووی نہیں ہے یہ رہا ہے یہ مووی 뉴스 ہے میں نے کہا جانے ہوا نہیں سکتا کیا کیا یہ ہو رہا ہے تو وہ نے کہا رہا ہڑا آئ agu facade تو میں اپنے آفیس میں گیا میں نے ٹی وی چارک کیا دیکھنا سروع کیا اور یہی یہ جو چیز ہے یہ تو میں پرگر کرنا چاہوں گا دکھ جو ہے میرے کو دکھ ہوا کیوں دکھ ہوا یہ میرے ساتھ نہیں ہوا پرنتو ان لوگوں کے ساتھ ہوا جو منوشہ ہیں اور سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ منوشوں نے یہی کیا اور کسی نے نہیں منوشوں نے تو منوش اپنی معنوطہ کو بھول چکے ہیں اب معنوطہ کو اگر منوش بھولنے لگے تو کیا رہ جائے گا مطلب کون ہے وہ اور جب تک منوش اپنی معنوطہ کو نہیں سمجھے گا اور یہی ساری چیزوں میں تو لوگ لگ جاتے ہیں آپ منوشے نہیں ہیں سوپر ہیرو ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے پر منوشہ سوپر ہیرو ہے سب سے بڑا ہیرو منوش ہے موسیقی موسیقی